یہ جہاں نور پیمبر نے سجا رکھا ہے ورنہ اس مٹی کے امبار میں جا رکھا ہے ایمان کا ثبوت تمنہ مصطفیٰ ایمان کا ثبوت تمنہ مصطفیٰ قرآن مفتگو کرے سمجھائے مصطفیٰ اور میں بھی پڑا ہوا تھا گناہوں کے ٹھیر پر اس گندگی سے مجھ کو اٹھا لائے مصطفیٰ جبھی شیر پڑا جاتا ہے تو اس کے بیک گراؤنڈ میں ایک واقعہ یاد آتا ہے کیونکہ اہل محبت کی یہ محفل ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے نشک کرنے والوں محبت کرنے والوں کی محفل ہے بلی اسرائیل کی قوم کے اندر ایک شخص تھا جو بہت ہی گناہگار شخص تھا جب وہ مرا اس کی وفات ہوئی تو اس معاشرے کے اندر بھی وہ اتنا گناہگار تھا کہ ان لوگوں نے اس کو ہاتھ تک لگانا جوارہ نہیں کیا بلکہ اسے اٹھا کر کچھلے کے دھیر بڑھا دیا جب حضرت موسیٰ کریم اللہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہم کلام یا کفتگو ہونے کے لیے کوئی دور پر پہنچے تو رب تعالیٰ نے فرمایا پہلے جاؤ اس شخص کو وہاں سے اٹھاؤ اس کو حصل دو اور اس کو بائزت طریقے سے اس کی تدفیر کرو پھر آؤ تو کفتگو ہو جب حضرت موسیٰ کریم اللہ اپنی قوم کے بعد واپس پہنچے تو قوم نے کہا اللہ کے نبی ہے تو یہ گناہگار شخص تھا اور یہی اس کے عامات تھے کہ اس کے ساتھ یہی سلوک کیا جائے آپ نے کہا لیکن مجھے اللہ کا حکم ہے کہ اس کی عزت کے ساتھ اس کی تدفیر کی جائے لہذا اس کو نیلا دولا کر عزت و تقریم کے ساتھ اس کی تدفیر ہوئی اور جب حضرت موسیٰ کریم اللہ تور پر اللہ تعالیٰ سے ہم کلام ہونے کے لیے پہنچے اور دریافت کیا یا اللہ یہ کیا ماجرہ ہے تو رب تعالیٰ نے فرمایا یہ شخص یقیناً ایک گناہگار شخص تھا دنیا کی نگاہوں میں بھی اور اس کے عمال بھی یقیناً بہت ہی قابل مضمت سے گناہگار شخص تھا لیکن ہے موسیٰ یہ توریت جب کھولتا تھا اس میں دو روایات ہیں کہ توریت جب کھولتا تھا تو جب اس میں آنے والے نبی کا نام پڑھتا تھا تو اس کو چوم لیتا تھا مہان اللہ اور ایک روایت میں یہ کہ جب وہ نام دیکھتا تھا تو اس پر ضرور بیٹھتا تھا اللہ 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 تو بنائیں اسرائیل کا گناہگار شخص کا یہ مقام کہ جو نبی کی تقریم کرے تو نبی کچھلے کے دھیر سے اٹھا کے اس کو موسیس طریقے سے اس کی تجویر کرے تو آقا کی یہ غلام جب آج کے دور میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محفظ کریں گے اور آپ پھر دوست اسلام بھیلیں گے تو اللہ تعالیٰ کیسے اس کو نہیں قبول کرے گا اس یقین کے ساتھ ان محفظوں میں بیٹھا کریں حضرت السلام کا دوستانہ بھیج کریں کہ یہ اس کی بارگاہ میں مقبول ہے اب میں ایک کبھا پھر اپنے بھائی کامران حیدر صلی اللہ علیہ وسلم سے بھیلیں گے